ویزٹ ویزا میں سب سے پہلے جو نئی اپ ڈیٹ آئی ہے اب اس میں جو جو لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں کون کون لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں بھئی میں نے دیکھا جب میں آیا جہاز میں میرے السلام علیکم کیا حل ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے ان دوستوں کے لئے جو ویزٹ ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویزٹ ویزا لگنے کے بعد کا پروسس میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ائرپورٹ میں صورتحال ہے جو پروسس ہے اس حوالے سے میں آپ کو آج گائٹ کروں گا جب میں ادھر آیا تھا پانچ مہینے پہلے تقریبا مارچ کو میں آیا تھا ویزٹ میں بھی آیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی اور ابھی اس میں کیا کیا چینجز آئے کیا کیا نیو پروسیجر فالو کرنے پڑتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو گائٹ کروں گا ڈیٹیل دوں گا یہ ان لوگوں کے لئے بہت فائدہ من ویڈیو ہوگی جو آ رہے ہیں پاکستان سے ویزٹ ویزا پہ آگے شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ جو لوگ ویزٹ ویزا پہ آتے ہیں اور ادھر دوبائی ارپورٹ پر پہنچتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا پروسس ہوتا ہے اور کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا پروسیجر فالو کرنے پڑتے ہیں ان کے لئے تو یہ وی جہاز میں ظاہری بات ہے سارے ویزٹ میں تو نہیں آئے بہت سے لوگ جو ہے وہ ادھر کے ریزڈنٹ ہوتے ہیں مطلق کام پہ آئے ورک ویزا ان کے پاس یو ای کا جو ہے ای میریٹس آئی ڈی ہوتی ہے جیسا کہ پاکستان میں آپ کے پاس چین ایچی ہے اسی طرح یہاں کا وہ آئی ڈی کارڈ ہے تو جیسے ہی آپ جہاز سے اترتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو دو لائنوں میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں جو لوگ جس کے پاس ای میریٹس آئی ڈی ہو یا جو ور ریزٹ میں چلے جاتے ہیں اور جو وزٹ ویزا پہ آئے پہلی دفعہ وزٹ ویزا پہ آئے تو انہیں دوسری لائن میں پہلی دفعہ دفعہ ، دوسری دفعہ ہو تو ویزٹ پہ آئے وہ دوسری لائن میں بیس دیتے ہیں اس سے تو آپ doit کے اوقع ذہروں گ عالی کے بھی انہیں آئی تو آپ کے سامنے دو لائنیں دو طرف جا رہے ہوں گی تو آپ نے کسی سے پوچھ لے اور سیکیریٹی و wrath stranger سے سے پوچھ لیں کہ میں لوگانوس میں اے اوئی ہوں تو پسنے لائن میں جاؤوں اس کو آپ کو ن لیفٹ سائیڈ پہ جاؤ یا رائٹ سائیڈ پہ جاؤ تو فرس لائن جو میں جب آیا تھا تو رائٹ سائیڈ پہ جو لائن تھی اس میں جو ریزیڈنٹ جو لوگ تھے وہ جو لوگ جا رہے تھے تو ان کا پروسس تو بہت ایزی ہے وہ تو بس جا کے اپنا آئی ڈی کارڈن کے سامنے رکھ کے بس وہ سکین کر کے پاس انہیں جا رہے تھے ان کا ایشو نہیں ہے ابھی میں جب آیا میں پہلے وہ بتاؤں گا آپ کو جب میں آیا اور جس پروسیزر سے گزرا تو اس ٹائم میں میں وزیٹرز کے لائن میں جا رہا تھا تو جب میرا نمبر آیا تو ہاتھ میں جو ہے میرے پاسپورٹ تھا اور وہ وزیٹ کا جو ویزا لگے اس کا پورا پرنٹ تھا میرے ہاتھ میں تو یہ اپنے ساتھ جو ہے نا ہاتھ میں رکھ کے لائن میں جانا پڑے گا باقی کچھ نہیں مانگتے تو آپ سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں اس میں جو ہے آپ کا سٹمپ لگاتے ہیں کہ یہ بندہ وزیٹ پہ آیا تو مجھ سے پاسپورٹ لے کے پروسیجر کیا مجھے کہا کہ بھئی کیمرے کے سامنے کڑے ہو جو میں کیمرے کے سامنے کڑا ہوا لو تین سیکنڈ اور پھر مجھے کہا کہ اس وقت جو جو تھا وہ بہت ایزی تھا پروسیس ابھی ابھی جو چینجز آیا ابھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ابھی چینجز کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کا وزیٹ پہ جب آتے ہیں تو وہ تو آپ کو ادھر جس سے بھی آپ ویزا لگاتے ہیں وہ آپ کو سمجھا دے گا لیکن میں بھی آپ کو بتا ہوں وزیٹ ویزا میں سب سے پہلے جو نہیں اپ ڈیٹ آئے تو سب سے پہلے آپ کا سکس مانت کا وہ دیکھا جائے گا وہ تو خیر ادھر ویزا تب تک نہیں لگتا جب تک ویزا تب تک نہیں لگے گا جب تک آپ کا سکس مانت کا بینک سٹیٹمنٹ نہیں ہوگا اور ایکاؤنٹمنٹ سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا چلو وہ پروسس تو پاکستان میں ہو جاتا ہے جہاں جس ملک سے آتے ہیں اس ملک سے کلیر ہو جاتا ہے تو جب آپ لائن میں کڑے ہو جاتے ہیں آپ کا نمبر آ جاتے ہیں تو وہ آپ سے پاسپورٹ لے کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یعنی آپ دو مہینے کے لیے آئے ہو یا تین مہینے جتنے بھی آپ کا ویزا ہوتا ہے تو اس حساب سے آپ آپ کے پاس شو منی ہونا چاہیے یعنی خرچ ہونا چاہیے آپ کا صورت کے nach神ہ ہنگروں کے پاکستان popوس ایک کان اس کی ہے تو وہ som手 سے پوچھیں pursuing so š res essent وہ آپ مہینے آپ سےDean کو پوچھیں گے تو اس میں آپ کے پاس دو ہزار درہم two thousand ڈرہمveer 2000 dorہم دھرہم درہم ہے اب نی wiی کرنسی آہ ڈو ہزار درہم اب ہی پاکستان کے کتنے بنتے ہیں تو آپ کاؤنٹ کر لیں تو آپ کے پاس دو ہزار درہم ہونی راگے اگر آپ کے پاس دو ہزار درم ہوں گے تب ہی آپ اس پروسس سے آگے جائیں گے اب اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بعد آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ کنفرم ریٹرن ٹکٹ آپ سے پوچھتے ہیں اگر کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہے تو صحیح ہو گیا تیسرا جو ہے آپ کا کنفرم ہوتل بوکنگ رہنے کے لیے ریزیڈنٹ ہوتل جو رہنے کے لیے آپ کا ہوتل ہے اس کا کنفرم بوکنگ وہ آپ دیکھیں گے اگر آپ کے پاس آہ ہوتل بکنگ نہیں ہے رہنے کے لئے آپ کے پاس بکنگ نہیں ہے تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس کے ساتھ رہیں گے تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کسی ایجنٹ کے طرح آئے ہیں تو آپ کو اس کی آئی ڈی دکھانی ہوگی یا اس وہ اگر آئی ڈی آپ اس کے آئی ڈی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اسے بلانا ہوگا اگر ان دو چیزوں میں یا اس کے آئی ڈی یا اگر وہ ہوگا تو اس پروسس سے آپ جو ہے آگے چلے جائیں اس سے آگے بڑھے تو وہ آپ کی جو ہے پروفائل ریڈی کر لیتے ہیں آپ کی پروفائل ریڈی ہو جاتی ہے اب اس میں جو جو لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں کون کون لوگ ریجیکٹ ہوتے ہیں بھئی میں نے دیکھا جب میں آیا جہاز میں میرے ساتھ دو تین ایسے لوگ تھے جو کہ گندے سے کپڑے پہن کے اور وہی جو ادھر لوگ گاؤں میں یا مطلب دیسی لوگ ہوتا ہے ان کا گندے سے کپڑے سادہ سے کپڑے اور گندے ساف بھی نہیں کپڑے اور پٹی پرانی چپل یا ایسے ہی پہن کے جو ہے بہت سے لوگ آتے ہیں میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا تو بھئی آپ اگر گئیں شادی پہ بھی جاتے ہو نا تو ساف سترے ہوتے ہو یعنی کپڑے بناتے ہو تو یہ ان لوگوں کے لیے میں بول رہا ہوں جو لوگ اس چیز کو وہ نہیں کرتے اتنا امپورٹنس نہیں دیتے بس وہ جو ہے فرس ٹائم آتے ہیں اور جو پہن کے آگئے تو نہیں بھائی اس سے بھی آپ ریجکٹ ہو سکتے ہیں اس سے آپ کو یہاں کا ویزٹ ویزا کنفرم نہیں ہوگا ویزٹ پہ آپ کو انٹری نہیں ملے گی تو بھائی آپ کا لک جو ہے وہ ڈیسنٹ ہونا چاہیے ساف سترے کپڑے بہن کے ساف سترے جوتے پہن کے ہیرکٹ سب کچھ وی آئی پی آپ کو ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے ڈیسنٹ لک ہونا چاہیے تب ہی آپ کو انٹری ملے گی تو بھائی یہ سارا پروسس ہے ویزٹ ویزا پہ آنے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ابھی اس میں ریسنٹ جو اپ ڈیٹس آئیے وہ سب سے ریسےٹ جو آئیے اس میں آپ کا بینڈ کا سٹیٹمنٹ چھے مئینے کا اور ایکاؤنٹ مینٹے سرٹیفیکٹ یہ ہونا چاہیے ضرور اور آپ کے پاس شو مانی ضرور ہونا چاہیے شو منی نہیں ہے تو پھر انٹری نہیں ہے تو ہی ساری جو جو لوگ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ بوکس میں مجھ سے ضرور پوچھیں اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو دسکرپشن میں انسٹرکرام کا لنک دے دوں گا تو آپ مجھے انسٹرکرام پر فالو کر کے میسج کر سکتے ہیں میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو ریپلائی دوں گا اور اپنا فیال رکھیں بہت زیادہ فیال رکھیں مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کریں جس جس نے سبسکرائب نہیں کہ وہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ انفرمیشن ان کو بھی ملے جس کو پتا نہ ہو ان کو بھی پتا چلے تو ویڈیو آگے شیئر کریں بہت سارا خیال رکھی گا اگلے ویڈیو کے لیے سٹے ٹیون اللہ حافظ موسیقی